موسیقی اس کی بنیاد جو ہے یہ imperative جو فارمولہ تھا اس پہ ہے تو یہ جو use of last ہے اس میں چونکہ words اردو فکرات ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس words کافی زیادہ بن جاتے ہیں لیکن جب ہم اس کو انگلیش میں translate کرتے ہیں تو یہ انتہائی آسان ہوتا ہے اور comparatively مختصر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو last ہے اس کا مطلب ہے کہیں ایسا نہ ہو کے اب یہ دیکھیں جو last ہے اس کو ہم فکرے میں کیسے use کرتے ہیں آج کا ہمارا lecture 9 ہے use of last اب دیکھیں اس کا جو آپ کے پاس جو اس کا فارمولہ ہے imperative یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ imperative ہوگا اس کے بعد last کہیں ایسا نہ ہو کے subject جو بھی فکرے میں کام کرنے والا ہے اس کے بعد جو last ہے اس کی demand ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو subject آ رہا ہے اس کے بعد should آنا چاہیے should plus first verb plus object اب اس کا ایک جو sentence ہے وہ دیکھیں example لیں اس کی محنت کرو کہیں ایسا نہ ہو کے تم fail ہو جاؤ اب اس میں محنت کرو imperative یہ آپ کر چکے ہیں محنت کرو یہ والا اتنا جو اس کی انگریزی ہوگی work hard محنت کرو اب کہیں ایسا نہ ہو کے یہ اردو میں آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ لفظ ہیں لیکن اس میں ہم ایسا کی انگریزی such نہ کی not ہو کی be اور کے کی that یہ کچھ نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ last کے اندر سمویا ہوا ہے last کا مطلب ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہوتا ہے تو محنت کرو کہیں ایسا نہ ہو work hard less تم you should لگ جائے گا سبجٹ کے بعد fail fail ہو جاؤ work hard less you should fail یہ دیکھئے work hard less you should fail محنت کرو کہیں ایسا نہ ہو کے آپ fail ہو جاؤ دوسرا سنٹینس اس کا دیکھئے walk fast less you should miss the train جلدی چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم train miss کر دو یا کہیں ایسا نہ ہو کہ train نکل جائے تیسرا اس کا سنٹینس دیکھئے do not be late less your teacher should get angry دیر مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے teacher نراز ہو جائیں fourth one ہے do not tease the beggar less he should curse you فکیر کو تنگ مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بد دعا دے دے last والا ہے practice more less you should lose the match زیادہ محنت کرو زیادہ مش کرو زیادہ practice کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ match ہار جاؤ اب یہ جو last والا فکر ہے ایک دفعہ اس کو پھر ہم detail سے دیکھتے ہیں تاکہ سارا جو فارمولہ ہے اس کا structure آپ کے سمجھ میں آجے اب اس میں practice more زیادہ محنت کرو زیادہ محنت کرو less کہیں ایسا نہ ہو کہ you تم آپ should should اس میں اس کے بعد آئے گا lose ہار جانا کھو دینا the match match اب جب دیکھیں زیادہ محنت کرو زیادہ practice کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم match ہار جاؤ اس میں practice کرنا محنت کرنا مش کرنا اچھا جی practice more less you should lose the match زیادہ practice کرو زیادہ مش کرو کہیں ایسا ہو کہ آپ match ہار جاؤ تو اس کی بنیاد ہے وہ imperative sentences جتنی زیادہ practice آپ lecture 8 کی کریں گے اتنی آپ اس کو اچھی اور جلدی سمجھ جائے گی یہ دیکھنے میں پہلے جو پہلے lecture جو تھے ہمارے اس میں ہم نے structure کے جو فارمولی کی وہ ذرا short تھے یہ تھوڑا سا ان کی نسبت length ہے لیکن مشکل نہیں ہے اس کی بھی آپ نے اچھی طرح practice کرنی ہے ساتھ جو پہلے سارے lecture کر چکے ان کی بھی practice کرنی ہے سوئلس یہ آپ تب ہی آپ کے ذہن میں رہیں گے یہ فارمولی جب آپ ان کی daily basis پر practice کریں گے لکھ لے کے ان کے sentences بنائیں گے تو اچھی طرح آپ ان کو ذہن شن کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور یہ جو ستر lecture جب ہمارے پورے ہو جائیں گے اور مجھے بڑی زیادہ امید ہے کہ ستر lecture پورے کرنے کے بعد آپ اپنے اندر بہت زیادہ difference دیکھیں گے جہاں تک انگلش لکھنے بولنے پڑھنے اور ترجمہ کرنے کا تعلق ہے تو اس میں ان کی پریکٹس کیجئے اور مارے ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مارا چینل سبسکرائب کرنا مت ملی اپنا خیال رکھے گیا اور مجھے اجازت دیجئے